موسیقی آرنے کشمیٹ لائیو میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں بس میارہ میں ہمارے دوستوں کا استقبال کرتے ہیں آج کی شام پھر خیال آیا کہ کچھ سیاست کی بات کریں سیاستدانوں سے بات کریں اور آج ہمارے مہمان ہیں محترم دوست جناب ناصر اسلامانی صاحب جمبہ کشمیٹ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ہیں ان سے آج معاملات کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ تعالی صاحب جناب ناصر اسلام صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناصر صاحب حقیقت یہ ہے کہ ہماری ملاقات بڑے دنوں کے بعد ہوئی کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی انتاللہ صاحب چلے ملاقات تو ہوئی نواز شنایت کرم مہربانی آج آپ نے ملاقات دی ہے تو اس کا میں بڑا شکرگزار بھی ہوں اور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا بات سیاستدان سے ہو رہی ہے سیاست کی ہی ہوگی لیکن میں لائٹر وین سے شروع کرنا چاہوں گا مجھے یقین ہے کہ میرا جذبہ آپ تک پہنچے گا ناصر صاحب یہ ایک فلم آئی تھی والی وڈ کی اشولے سبوں نے دیکھیے کئی بار دیکھیے آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی ملکل کافی دفعہ دیکھیے جناب اس میں خوبصورت مکالمہ تھا ایک خوبصورت ڈائلوگ تھا وہی میں دورا رہا ہوں ناصر صاحب اتنا سناٹا کیوں ہے جناب یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور آپ نے جیسے اس کو ریلیٹ کیا حقیقت ہے کہ کافی دیر سے تھوڑا بہت سناٹا تو ہے یہ بات آپ دو گراؤنڈ پر خود بھی دیکھی ہوگی ہم نے بھی سیاسی طور پر کافی دیر سے ٹوٹل سناٹا نہ کہیں لیکن وہ چہل پہل وہ ریل پیل نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھے ناصر صاحب آپ نے اور مجھے ہم نے انہی غلیاروں میں اسی واضی میں اسی جمعوں میں ہم نے شیخ محمد عبداللہ کو سیاست کرتے دیکھا ہے ہم نے جناب عبدالگنی لون صاحب کو سیاست کرتے دیکھا ہے ہم نے اسمبلی میں بیم سنگھ صاحب کو سنا ہے اور سیاست دیکھی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اب دو ڈائی سال گزر گئے ہماری پولیٹیکل پارٹیز پانچ اگست کے شوق سے باہر نہیں نکل پا رہی ہیں شوق سے باہر نکلنا تو وہ ایک الگ پہت سے دوسرا پہلو اس کا لیکن مین سٹریم کو اتنا ڈیمنائز کیا گیا ہے اللہ صاحب یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے آج تک ستر سال میں جو بھی خرابی ہوئی وہ اسی مین سٹریم سے ہوئی اور تاجب کی بات ہے کہ ایک زمانے میں جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ کا تارہ سمجھنے والے اس مین سٹریم کو آج اتنا ڈیمنائز کیا گیا کہ ہر جو بھی چیز یہاں ہوئی ہے اچھی تو بالکل ان کے کھاتے بھی نہیں لہی جاتی لیکن جو بھی بری چیز ہوئی ہے یا جو بھی کوئی غلط چیز یہاں اتنے ستر سال میں عوامی راج میں ہوا ہے اس کا جو ہے مان لیجے جو ٹوٹل نزلہ ہے یا جو اس کی بھی جو کسوروار ہے وہ سارا اس مین سٹریم کو سمجھا جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ یہی مین سٹریم جو آئین کی بالا دستی کی بات کرتا آ رہا ہے آج اس کو سپریٹس تک کے نام سے جانا جا رہا ہے یہ ایک چینج ہے جس کی وجہ سے حقیقتی طور پہ وہ رونک یہاں کی سیاست میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جو آپ جس کی ذکر کر رہے تھے ایک ٹولرنس کا ماحول تھا تلرہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ایک مخالفت کو ایک اچھے سپریٹ میں لیا جاتا تھا مخالفت کو ایک ذاتی اناد یا ذاتی دشمنی نہیں سمجھا جاتا وہ سیاسی جو ہے ماحول اب بالکل ایپسنٹ ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے میں اب یہاں پر چونکہ یہ ٹھیک ہے شاید مرکز میں جو اس وقت سرکار ہے یا جو پارٹیز وہاں پہ ہیں ان سے آپ کو گلے ہو سکتے ہیں شکوے ہو سکتے ہیں ان کو آپ سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن میں ایک اور ڈسکنیکٹ بھی دیکھ رہا ہے یہ صرف یہ صرف سرکاری یہ تعلیٰ صاحب یہاں میں آئی ایڈ کروں یہ صرف سرکار کی لیول پہ نہیں یہ اتنا ایک نیریٹیو جنریٹ کیا گیا کہ یہ ہر حل کے تک یہ بات پہنچ گئی اور کوشش کی گئی کہ اس کو جو ہے ایک تصدیق ملے ہر سوسائٹی کے ہر طبقے میں چاہے میڈیا ہو چاہے عام جہاں بھی کوئی بحث ہو تو موضوع بحث یہی دیکھنے میں آیا لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ امید بھی لوگوں کی اسی مین سٹریم سے آج بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح سے لوگ مین سٹریم سے جڑ رہے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ امید اسی مین سٹریم سے ہے اگر کوئی کچھ بھی اس ریاست میں اچھا کرنا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے کوئی ماحول میں تبدیلی کی جو امید ہے وہ اسی مین سٹریم سے یہ بھی ایک پہلو ہے میرا سوال میرا ناصر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے ریسٹ آف کانٹری کے ساتھ جو معاملات بنیں وہ سب کی نظر میں ہیں اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں لیکن جمہوری ملکوں میں جمہوری بسیوں میں پولٹیکل پارٹی کی بنیاد اس کی عوام ہوتی ہے میں یہاں بھی ڈسکنیکٹ دیکھ رہا ہوں پولٹیکل پارٹیز عوام تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں ان سے بھی نہیں جڑ پا رہی ہیں جس طرح ہم دیکھا کرتے تھے اس بات سے اس بات سے اس بات سے تھوڑا سا مجھے آپ سے اقتلاف رہے گا کیونکہ ہم نے اپنی تنظیم کی ہر سطح پہ اگر آپ دیکھیں جو ہماری ہمارے جتنے بھی ان کا رابطہ لوگوں سے بدستور ہے جس کی مثال آپ کو ابھی جو ہمارے چل رہے ہیں پرونس لیول تک تو مکمل بھی ہو گئے زلہ لیول پہ بلوک لیول پہ ہلکہ لیول پہ دہ لیول پہ جس طرح سے جو شک روش انتیوزازم دیکھا گیا ہماری پارٹی الیکشنز کے لیے وہ ایک انکریجنگ سٹپ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اتنا کوئی ڈسکرنیکٹ نہیں ہے اور جس طرح سے عوامی جو رابطہ ہمارا ہے جو لوگوں سے ہم باتچیت کرتے ہیں جو لوگ ہمارے پاس آکے بات کرتے ہیں جو اپنے وہ مسائل کا مداوہ وہ ہمارے ذریعے چاہتے ہیں چاہے ہم اس وقت وہ کر پائیں یا نہ کر پائیں لیکن امید ان کی نہیں گئی ہے اس لیے وہ یہ کہنا کہ ٹوٹل ڈسکرنیکٹ ہے یا بالکل ہی کوئی رابطہ نہیں رہا ایسی بات نہیں ہے طلاح صاحب آپ کو میں مبارک بات دے دوں کہ انہی الیکشنز کے دوران اب دوبارہ جمہور کشمیر نیشنل کانفرنس ایسی ایک پرانی دیرینہ اور بڑی پارٹی کے صوبائی صدر بنے ہیں یہ بات مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی لیکن اب پیش کر رہا ہوں آپ کو مبارک ہو بہت شکریہ طلاح صاحب بہت شکریہ آپ کی نیک آئی شاہد تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں ایم ریلی گریٹ فول آپ الیکشن کر رہے ہیں یہ گاندربل کیوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آج بھی وہاں دیکھ لیجئے وہاں ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو تھا ہمارے جو جب یہ مکمل ہو گئی تھی آٹھ بلاک ہیں وہاں پہ سات بلاکوں کا الیکشن منقت ہو گیا تھا ایک تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا جس کا ڈیٹ شاید آنے والے سنڈے کو دیا گیا ہے یہ الیکشن منقت کرنا ایک الیکشن ٹیم کے ذریعے ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ان کی انکنویننس رہتی ہے یا کوئی دوسرا کوئی ٹیکنیکل ایشو رہتا ہے اس وجہ سے دیر سویر ہوتی ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ جو جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اب تک کی بلاک الیکشن ہوا ہوا ہی نہیں ہوتے اور اگر آپ نے ڈاکٹ صاحب کی تقریر جس دن یہاں صبح سادر کا الیکشن منقت ہوا منقت ہوا اوزن انہوں نے یہ کہا عہدہ کوئی لازمی نہیں ہوتا ہے ایک تنظیم میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے اور یہ ذہن میں کبھی نہیں رکھنا چاہیے کہ میں صرف عہدہ داری بنوں گا تو تب آگے چلوں گا لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو تو آدمی بینا کسی عہدے کے بھی کام کر سکتا ہے جناب پچھلی بات پر میں واپس آ رہا ہوں محترم اسلام صاحب یہ وہ سوال یہ ہے میرا کہ آپ کہتے ہیں کہ مین سٹریم ہی امید ہے دیکھئے ایک جمہوری واتاورن میں ایک جمہوری ماحول میں بلاکر یہی امید رہتی ہے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں ہمیں دور آئے نہیں ہیں لیکن کیا واقعی آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ محسوس نہیں کرتے کہ کہیں نہ کہیں عوام آپ سے روٹے ہوئے ہیں آپ سے ناراض ہیں کیونکہ وہ وعدہ جو آپ کرتے آئے ہم سے نہیں ہے اگر آپ اگر آپ اس سوال کو تھوڑا ری فریز کریں ہم سے نہیں ہے لیکن یہ بات میں ضرور مانوں گا ٹوٹل سسٹم سے تھوڑا بہت ڈیجیکٹڈ ہے لیکن جناب جس آئینی ہشت کی پاسداری کا ہم دعویٰ کرتے آ رہے تھے اور جنس کانسیوشنل گیارنٹی کے ہم دعویٰ کرتے آ رہے تھے جس کانسیوشنل گیارنٹی کی سٹرنگت پہ ہم لوگوں کو مین سٹیم کی طرف مائل کرتے تھے اور آج تک ڈیموکرائٹک سٹٹپ پہ وہ زیادہ زیادہ ان کی انوالمنٹ ہوتی تھی جب وہ کور اٹھ گیا تو یہ بات صحیح ہے کچھ دیر تک ہم کو خود بھی اور اگر اسی سلسلے میں دیکھیں تو عوام کا بھی ایک وہ لگا ہمیں ذہن میں کہ دیجیکشن کافی حد تک تھی لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امید بھی اسی میں ہے اگر کوئی اس سارے معاملے کا جو مدعویہ بھی ہوگا وہ بھی وہ اسی مین سٹیم سے اور اسی جمہوری عمل سے ہی دونے پچھلے دنوں میں ایک ایسا ایک پروگرام چل رہا تھا تو ایک ہمارے ویور اس سے پہلے یہ سوال میرا ہوگا کہ ایس آن ڈیٹ جب میں ناصر صاحب سے بات کر رہا ہوں گفکار الائنس کیا صورتحال ہے دیکھیں جناب میں صدر ہوں جمہور کشمیر نیشنل کانفرنس کا گفکار الائنس کے جو ہیں چیئرمن تو ڈاک صاحب ہیں مسعودی صاحب اور ان کے سپوکس پرسن ہیں تاریخ آمی صاحب گفرار الائنس کی حوالے سے جو بھی جواب یا سوال کرنا ہو تو یہ ان سے آپ کریں کیونکہ اپنی پارٹی اور آج کل کے ماحول کے سلسلے میں جتنا بھی چھوٹی بوٹی میری نالیج میں ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر جمہو کی پارٹی مل جاتی ہیں ایک ہو سکتی ہیں تو کشمیر میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ مل نہیں پاتے اس پر تو آپ تفسورہ کری سکتے ہیں کافی دفعہ کوشش تو ہوئی ہے کوشش تو ہوئی ہے دیکھیں جب یہ تو اس میں بہت کامیاب کوشش رہی اور پانچ جماعتیں ایک ساتھ ہوئی اور اس میں سیٹ ڈیسٹریبیشن ہوا اور بہت زیادہ کامیابی اس میں حاصل ہوئی لیکن یہ دیکھئے اس میں کافی ہوتا ہے کہیں کہیں جگہ تھوڑے بہت ایگو کا بھی مسئلہ آجاتا ہے تو لانگ ٹرم ہم نے دیکھا جو ہے اس میں کچھ ساتھی جو ہیں آدھے راستے میں رکھ گئے اگر آپ دیکھیں جو مل کے ڈی 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 سی الیکشن جب یہاں لڑا گیا تھا تو کافی حد تک مین سٹریم کی کامیابی جو ہے لوگل پر دیکھی گئی نہ صرف یہاں لوگوں کا وہاں سے جانا اس پارٹی کو ودا کے نا ودا بھی تھی ناراض گی بھی تھی اور شاید ان سے ایک قدم غلط اٹھا تھا یا ان پہ یہ ان کو بگتنا پڑا کہ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ملایا تھا یا پھر عوام بہت زیادہ ریکٹ کر رہے تھے کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے بلکہ وہ تاتہ بندہ رہا کافی دیر تک وہ سلسلہ چلا رہا پھر اس فرنٹ پہ اب تو خاموچی ہے لیکن اب یہ سلسلہ جمہ کشمی پیپل نیشنل کانفرنس میں شروع ہوا ہے ریسنٹلی آپ کے دو سینئر محسطرم لیڈر وہ آپ کو ویڈا کہہ گئے ہیں اور بازار میں جو باتیں سنی جا رہی ہیں جو باتیں ہم سن رہے ہیں دو کہاں سے گینے آپ نے جناب ایک ہی ساتھی ہمارا جمہ سے گیا ایک ہی تو گیا دوسرا کون گیا سلاتیہ جی رانہ صاحب ہاں جمہ کے دو ساتھی گئے بلکل جمہ کے دو ساتھی گئے یہاں سے تو کوئی نہیں گیا جمہ کے دو ساتھی سلسل سلاتیہ صاحب اور ریسنٹلی ہمارے راتر صاحب کے فرزند بھی آپ کو الویدہ کہہ کے جا چکے ہیں اور اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اور بڑھنے والا ہے اس کی کیا وجہ ہے لیکن جہاں تک راتر صاحب کے فرزند کا تعلق ہے وہ تو پارٹی میں نہیں تھے ان کے والد ضرور تھے وہ تو ابھی سیاستی مظر پہ آئے بھی نہیں تھے تو انہوں نے چنائے وہ ایک انڈیپینڈنٹ بزنسمن تھے اور انہوں نے جب جز دن ان کی جوائننگ ہوئی انہیں خود بھی کہا کہ میں اپنی والد کے سیاست سے دور ہوں اور میں پہلے سے ہی اپنا راستہ خود چنتا تھا وہ والا تو ہمارے کھاتے میں نہیں ہے جناب اور مزید جو کہا جا رہا ہے جنباتوں کے طرف سے میں نے اشارہ بھی کیا کہ اور آپ کے سینئر لوگ پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں کیا یہ سچ ہے دیکھیں جناب افعاؤں کا بازار تو یہاں کی سیاست میں ہمیشہ درم رہا ہے ستر سال کی جمہوری نظام میں یہ ہم نے کافی دفعہ دیکھا کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھا کہ لوگ سیاسی پارٹیوں سے جڑتے ہیں پھر ان سے دور ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ جڑتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے دکھ کی بات تو ہے جمہوری جو سینئر ساتھی سالاتیہ صاحب کوئی آج کے نہیں ہے کافی پرانے ساتھی رہے ہیں دوندر آنہ صاحب بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ چلے ہیں میرا تو زادی طور پہ بھی کافی ان کے ساتھ تعلق تھا یہ بات ہے کہ دکھ تو ہوا ہے ان دونوں کے جانے سے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی عجوبہ نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے آپ نے جس دیکھا ہوگا کافی لوگ نیشنل کانفرنس سے نکل گئے پھر واپس بھی جڑ گئے لیکن نیشنل کانفرنس ایک انڈیویل کو آگے پروڑ کر سکتی ہے اور پارٹی کا جو اپنا ایک مشن ہے اپنا جو ایک نزول لین ہے وہ ہمیشہ چلتا رہت رات سب پارٹی میں ہیں بالکل ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے ایک زمانے سے ان کو میٹنگ سیجلاسوں میں نہیں دیکھا جا رہا ہے کوئی خاص مجھ آپ کے ساتھیوں نے کور کیا ہوگا جس دن بھی تھا اس دن بھی انہوں نے بامبی سے فون پہ بات کر کہا کیونکہ وہ آج ان کی صحت کا ایک اشو تھا اس سلسلے میں وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے بھی فون پہ کہا نیشنل کانفرنس اس وقت پارٹی کے جو اپنے انتخابات ہیں جمہوری پارٹی ہے تو یہاں اپنا الیکشن بھی ہوتا ہے زہلی انتخابات ہوتے ہیں صبح انتخابات ہوتے ہیں تو یہ کام ہے اور اس وقت آپ کس پروگرام پہ کام کر رہی ہے جو کشمیر نیشنل کانفرنس تھے جناب کوشش یہی رہے گی کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رابطہ قائم ہو سکے ہماری ظلہ سطح پہ بلاک لیول پہ ہر ریجن میں جمہور کشمیر نیشنل کانفرنس ایک کھتے کی جماعت نہیں ہے یہ پہلے جیسے جمہور کشمیر اور لڈاک نے یہاں سے جمہور تک سفر بائی روڈ کیا انہوں نے جلسے سے کتاب کیا رام بند میں لوگوں سے ملے وہاں جلسہ کیا تو یہ رابطہ آپ آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ دیکھیں گی اور لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ زیادہ بڑھے گا آگے الیکشن لیکن سرکار کا منشاہ ہونا چاہیے الیکشن کرانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں کرانا چاہتے ہو اس طرف سے کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے جمہور کشمی نیشنل کانفرنس دفعہ تین سو ستر او پین تیس اے کا جو مقدمہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے آئی قسمتی سے جب یہ ماملہ ہوا تو کورٹ پہ بھی کافی لوڈ ہوا اور یہ چونکہ ایک کانفرشنل بینچ میں جانا تھا کیس اس وجہ سے بھی اس کی ہیرنگ نہیں ہو پائی تو ہم نے جو دونوں ممبر پارلیمنٹ صاحبان ہیں جن کی طرف سے پیٹشن کی گئی ہے پارٹی کے لئے تو ان سے گزارش کیے کہ وہ ارلی ہیرنگ کی پیٹشن انہوں نے وہاں ظاہر کی ہوگی یہاں پراسس میں ہوگی اس سے ایک ارلی ہیرنگ ملے تو ہم جو ہے اپنے انصاف کی امید رکھیں آگے اگر کبھی جب الیکشن ہوتے ہیں امید رکھیں کہ جس طرح پچھلی ہو پائے گا اور الیکشن میں کچھ اس طرح کا دیکھا جا سکتا ہے پہلے آپ الیکشن منقض کرنے کی خبر سنائے نا تلا صاحب جو جو بنیادی بات ہے اس پہ کوئی ہمیں آپ اطلاع دے دیں تو آپ جس دن وہ پتا چلے آپ اگلے والے قدم پھر ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ تو بڑی امیدوں کی بات کر رہے تھے یہاں آپ اتنے مایوس کیوں ہیں ناظر صاحب ناظر صاحب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے تھوڑی بہت دلہ صاحب چلیے میں آخری سوال پوچھ رہا ہوں ابھی تک میں بات کر رہا تھا جو ہیں ہمارے سبائی صدر ناظر عصر صاحب جنرل میں ذرا آج جو ہمارا سیاسی منظر نامہ بنا ہوا ہے آپ اس پر کیسے تفسرہ کریں کہاں ہیں جیسے میں نے شروع سے کہا دیکھیں جنا دھچکا تو بہت لگا ہے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے لیکن مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے مایوس ہی کفر ہے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں امید رکھنی چاہیے نہ صرف سیاسی منظر پہ آپ سیکیورٹی کا بھی جو ماحول ہے اس میں بھی آپ دیکھئے پچھلے کچھ ہفتوں سے عجیب سا ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا اس طرف بھی سرکار کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک confidence building اس میں بھی ہو کہ آدمی کو اپنا آپ سیکیور لگے خاص کر جو ہماری منورٹیز ہیں ان کو اپنا آپ سیکیور لگے جو باہر سے آنے والے بچارے مزدور ہیں کام کرنے والے ہیں گریب لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس وہ بہیچارہ یہاں قائم کرنا ہمارے لئے بڑا لازمی ہے پچھلے تیس سال سے ہم یہ مسیبت اکٹے ہی جیل رہے ہیں آگے بھی مل کے ہی ہم اس کو دور کر سکتے اس میں رائے فرار کوئی بھی طبقہ نہ سوچے کوئی بھی ہماری جو فرقہ ہے وہ نہ سوچیں ہمیں مل جل کے ہی اس ریاست کو واپس وہ خوشکوار ریاست بنانا ہے جمہ کشمیر کے لئے آپ کی امید کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں جو پچھلے دو تین ہفتے سے جو بنا ہے پہلے یہ تبدیل کرنا پڑے گا سرکار کو ان کو مل کے جتنی بھی کوشش کر کے یہاں وہ ماحول دوبارہ قائم کرنا ہی پڑے گا کوشش تو وہ ضرور کرتے ہوں گے لیکن گراؤنڈ پہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے باقی یہاں مشکلات اتنی ہیں کہ اس کی فیرست یہاں دو راؤں تو لگے گا کہ یہ تنقیدی اس موڈ میں ہے لیکن ہیں مشکلات بہت یہاں بیروزگاری کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے یہاں مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے یہاں ہر طرح کی اگر مشکلات دیکھیں دیولپمنٹ کا یہاں بلکل فقدان ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہو ہے نا وہ یلگار جو ہے ڈولپمنٹ کا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے ناصر صاحب نیشنل کانفرنس اور دوسری پارٹیو نے کئی احکامات سرکاری آئے آئے جن کی تنقید کی جس پر ریکٹ کیا جمو جمو کشم نیشنل کانفرنس نے پی ڈی پی نے جمو جمہوری نظام میں ایک امن پسند جمہوری پارٹی اور کیا کر سکتی ہے اپنا ریجسٹر کرنے کے علاوہ باقی آپ خود واقف ہیں ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے ہماری وجہ سے خراب ہو ہم سڑکوں پہ آئیں پتربازی ہو اور کوئی ایسا نقصان کسی طرح کا ہو وہ تو ہم نہیں چاہیں گے اس میں جمہوری طرح سے اپنی آواز ہر فورم میں اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے اس کے لئے یہ ویسے بھی کسی بھی جمہوری پارٹی سے اس کی امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ یہ چیزیں کرے لیکن آپ مل سکتے ہیں آپ گورمنٹ سے بات کر سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں بیکارز یو آر ریپریزنٹنگ پیپل بہرحال شاید میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے ناصر صاحب ناصر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میں یہاں پر کئی دوستوں نے ناصر صاحب کے جوابات کو بہت پسند کیا کئی لوگوں نے سوالات پوچھے جو ہم بیچ بیچ میں ان کا جواب بھی آ گیا میں ناصر صاحب مانی صاحب کا آج کی شام ہمیں وقت دینے کے لیے ان کا بہت سکر گزار ہوں اور انہوں نے اپنے بات کہہ دی میں پہ تو لے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن اپنی بات انہوں نے اور میرے خیال میں ہر سوال کا جواب انہوں نے اپنے جو ان کا پالیسی ہے پارٹی کی اس حساب سے دے دیا ہے تو یہ تھی ملاقات ہمارے محترم سبائی صدر جمع کشمی نیشنل کنفرنس ناصر اسلام وانی صاحب سے اس طرح کا سلسلہ اور بھی آگے بڑھے گا اور بھی دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور بھی لیڈرام سے ہم ملتے رہیں گے اور باتوں باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا آج کی شام اپنے میں دوان تلہ جانگی رحمانی کو اجاز دو دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی